موسیقی ضرور دبائیں برطانیہ میں اوست طرز زنگی بسر کرنے کے لیے شہریوں کو 42,000 پونس سالانہ کی رقم درکار ہوتی ہے دفتر برائے کومی شماریات کے عداد و شمار کے مطابق برطانوی اوست کومبا جس میں 2.4 افراد شامل ہیں کے لیے عام طور پر سالانہ اخراجات کا تخمینہ 30,571 پونس سالانہ لگایا گیا ہے 2160 پونس کی تقریباً بچت ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کمانے والے کو 42,731 پونس سے زائد رقم کی ضرورت ہوگی جس میں وہ ٹیکس معاملات وغیرہ کو بھی دیکھے گا یو گزشتہ سال کی اوست تنہوہ تقریباً 29,000 پونس کے مقابلے میں تقریباً 14,000 پونس زائد ہے جس کا مطلب ہے کہ اوستن ہر جوڑے کو کام کرنا پڑے گا ان عداد و شمار میں مرد اور خواتین کو مکمل جزویر وقتی کام میں شامل کیا گیا ہے کل وقتی ملازمین کی اوست تنہوہ 35,423 پونس ہے جبکہ پارٹ ٹائم کارکنوں کے لیے 12,3 پونس مقرر ہے او انس ڈیٹا کا تحضیحہ آئی وی ای ایڈوائس نے کیا جو کرز میں دوبے لوگوں کو مشاورت فرام کرتا ہے اس مطالعے میں تنہوہوں میں علاقائی تغیرات کو مدے نظر نہیں رکھا گیا اس تحقیق میں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ریائش کی اخرجات میں جو تغیرات ہیں ان کو بھی خاطر میں نہیں لیا گیا جو لندن اور جنوب مشرق میں سب سے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگی میں اتمنان زیادہ عجرت کے باوجود دارالحکومت میں دوسرے علاقوں کی نسبت کم ہوتا ہے بیالیس ہزار سالانہ کی تنہوہ کے خطوط میں حالیہ اشتیاری ملازمتوں میں ایک کیومیلٹی آرٹس کی تنظیم پاولینڈ ڈانس ساؤت ویسٹ کے اگزیکٹیف ڈائریکٹر شامل ہیں اس حطے میں آنے والی دیگر ملازمتوں میں وکیل، مارکٹنگ منیجر، اسبطال کے اگزیکٹیف اور یونیورسٹی کے مائرین تعلیم شامل ہیں اگر کسی خاندان میں دو افراد کو تنہوہ مل جاتی ہے تو انہیں معمول کی طرز زندگی گزارنے کے لیے اٹھارہ آزار ساتسو چودہ پاؤنسو ٹیکس کے بعد سولہ آزار تین سو چھے سٹھ پاؤنس کی ضرورت ہوتی ہے سال دوہ دار بیس میں برطانیہ کا اوست گھرولی بجٹ دوہ ہزار پائی سو اٹھالیس تھا جس میں کھانے پینے کے لیے دو سو نسی پاؤنس تین سو نو کرائے اور رین کی ادائیگی وغیرہ کے لیے اور ایک سو پچاس پاؤنس یوٹیلیٹی حراجات شامل تھے او این ایس کے عداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وبائی بیماری کرونا وائرس بوران کے دوران حیرت انگیز طور پر بیروزگاری کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا کم تنہا والے نوجوان افراد فیلو سکیم پر رکزارہ کر رہے ہیں اور ایک طویل مدد کے دوران مستقل ملازمتوں کا تناسب جو کم معافضے سے کم ہوا ہے انیس سو ستانوے سے کم ہوا ہے حالانکہ اس میں جیگ ایکانوی میں عاضی عدد شامل نہیں ہیں یہ کووٹ کے دوران مالی مدد حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کے دوران ہوا ہے